جو عذاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو انی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل پینٹنگ کا ٹی اے میں تین سو بتیس دوہزار تیس چوبیس یعنی جن کا ایزام اگلے سال ہے دوہزار چوبیس میں اپریل میں یا اگلے سال اکتوبر میں دوہزار چوبیس میں تو ان کے لئے اسائیمنٹیں آن لائن بھی جمع کروا سکتے ہیں ہم سے بھی خود بھی جمع کر سکتے ہیں اور اسائیمنٹ کی پی ڈی ایپ بھی مل جائے گی اسائیمنٹ آپ کے گھر پہ بھی پہنچ جائیں گے بنے بنائیں آپ سے کونٹیک کریے ڈسکرپشن میں نمبر ہے آپ کو ساری معلومات دیا گی ہمارے اور باقی جو ہے ٹیلی گرام یا واتس اک چینل ہے اس پہ بھی جوڑ سکتے ہیں اسٹا گرام پہ بھی جوڑ سکتے ہیں اور فیس بک پہ ہمارا آئی ڈی ہے شمع اردو اندی وہاں پہ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں سب کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائیں گے وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ تنخواہ وہ تنجور آٹس کئی دیگر پینٹنگ طرز سے مختلف ہے مثال کے ساتھ بیان کی توسیق کریں دکن طرز آس پاس کے علاقوں سے کیوں مقبول ہوئی تو اس کا جواب دیکھیں آپ یہ کہ تنجور آٹس کا منفرد سنگم دلچسپ ہے کیونکہ یہ پینٹنگ کے مختلف انداز کا مرقب ہے اس میں جنوبی ہندوستان پینٹنگ کے معنی ہے جیسا کہ جنوبی راجستان اور تمیلاڈوں سے بھرپور رنگوں اور تفصیلی نقشوں کا مجموع ہے یہ اندازہ مثال کے طور پر یاد شمع اور بربا اور بربا مسئولی کے کاموں میں پایا جاتا ہے اس کے مرکزی عبادت کا برشور مندر ہے جس کی وجہ سے اسے بہت مقبولیت حاصل ہے پہلے سوال کا جواب کا دوسرا سوال ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ بیشونی کی مصر کرشن لیلا کی شائرانہ بیانوں سے متاثر تھے انہیں ان پینٹنگ میں رومانیت طور پر استعمال کر آیا تو اس کا جواب ہے کہ بشتوی پینٹنگ ایک ممتاز نام راجہ روی ورمہ تھے وہ انیسوی صدی کے ہندوستانی فن کے اہم مصور اور کشن سیما کرن شائرانہ وضاحتوں سے متاثر دے راجہ روی ورمہ نے اپنی پینٹنگ میں رومانوی احساسات کی خوبصورتی سے پیش کیا ہے اور یوشنی مصوری کو ایک نئی سمدی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے تیسرا تاج محل میں کی گئی پتھر کے نام استعمال کیے گئے پتھر کا نام اور اس کے رنگ کے بارے میں لکھے ہیں جو تاج محل جو دنیا کا ساتھوہ جوبہ ہے جانتے ہیں شاہ جہاں نے بنوایا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا ہے تاج محل میں ہونے والے پتھر کا نام سنگ مرمر ہے جسے انگریزی میں ماربل کہتے ہیں یہ پتھر سفید رنگ کا ہے اور تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہوا تھا سنگ مرمر کی انتہائی نرمی شاندار شکل اور خوبصورت سفید رنگ تاج محل کو ایک منفرد اور خوبصورت یاد بناتا ہے جو ہندوستان میں ایک اہم سیادی مقام کے طور پر مشہور ہے اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ تصویر فلکن آن بریسٹ کے غور سے دیکھیں یا مصور کے فن کی ایک شاندار مثال ہے اسے اپنے الفاظ میں لیے پینٹنگ فلوکن آن بریسٹ برٹس ریسٹ استاد مصور کے فن کی بہترین انسپلیشن انسپلیمنٹ ہے یہ پینٹنگ ان کے فنکارانہ سلائی جاتا ہے کہ عظمت کو ظاہر کر دی اور اس کے عظیم سلوک کی نمائنگی کر دی تصویر میں ایک پرندے کو دکھائے گا ہے جسے فلکن نئے پکڑا ہے جو کنٹرول میں ہے اور اپنی طاقت اور آزادی وہ ظاہر کرتا ہے یہ تصویر حوصلے کے احساس کو بہترین انداز ہوگی رنگوں کا انتخاب اور تصویر کی تقنیق کا استعمال بھی دلکش ہے استاد منصور کی منصوری میں محارت مصوری میں محارت بہت واضح ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے پانچوہ کہ رام کنکر نے مجسمے میں کس طرح کا مواد کا استعمال کیا ہے رام کنکر کی کسی مورتی کا نام لے کریں اور اس کا بیان کریں تو اس کا جواب ہے کہ رام کنکر ہندوستانی فن کے سرگردہ مجسمہ سازوں میں سے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاموں میں مختلف قسم کے مواد کا استعمال ہونے والی دھاتیں پتھر لکڑی کامبہ اور چاندی تھی انہوں نے اس مواد کو اپنے فن کی منفرد ڈیزائن اور طاقتور سلام بنانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے رام کنکر نے سنبل فیملی کے مجسمے کے فن سنتل فیملی کے مجسمے کے مجسمہ ان کے فن کی اہم نمونہ اس مجسمے اور لکڑی منفرد استعمال کرتا ہے اور سماجی نحچوی کی اککاسی سنتل فیملی کا مجسمہ سنتل دھات کے شاندار زندگی کی اککاسی کرتا ہے جس میں سنتل خاندان کے افراد ایک ساتھ بیٹھے ہیں اس کے بعد چھتا سوال ہے اور یہ آفلی ہے کہ انسانی شاخت اور قدرتی دیش کے درمیان فرق کریں ہر ایک سے کم از کم دو اشیاء کی تصویر بنا انسانی شاخت اور دیش کے درمیان اہم فرق ہے جو معاشرے، ماحول اور دیت کے بہت سے پہلوں کو ظاہر کرتا ہے نقطہ نظر قدرتی چیز انسان کی بتائیوی چیز ذریعہ یہ ہے کہ قدرتی اناثر جیسے درختوں، جانوروں، پتھروں اور پانی سے بنا چیز انسانوں کی طرف سے ڈیزائن، تعمیر اور تیار کرتا جیسی مارتے گاڑیاں اور سامان خدرتی سامان، خدرتی انسان، ساز، اشیاء اور انسانی آزاد اور سوچ کے عمل سے ماحول میں پائے جانے والی سماجی اور معاشی ذریعات کو پورا کرنے کے لیے جائیں ماحول کا اثر خدرتی اشیاء ماحول کو متاثر کرتی ہے انسان اس کا استعمال اپنی ذوت کے استعمال میں کرتی ہے، ضرورت کا استعمال میں کرتی ہے زندگی کے صورتحان، خدرتی اشیاء زندگی کے ساتھ انسان کی تخلیق کردہ اشیاء، انسان سوچ اور کوششوں کا نتیجہ اس کے بعد بھائی یہ پچھر ہے دیکھیں یہ یہ انسان کی سوچتی ہے اور دیکھتی ہے کلر فل بھی لگا سکتے ہو یہ پچھر بنا کے لگا دینا اور پیلی پچھر امید ہے کہ آپ کو یہ جو آسائیمنٹ ہے، باروی کلاس کا یہ پسند آگا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جڑ جائے ہمارے ساتھ پیڈیو فرم میں چاہیے، آن لائن آف لائن کلاسز چاہیے یا اس کی ہارٹ گوپی میں آپ کو اپنے گھر تک چاہیے وہ بھی مل جائی یہ بس ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ